بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا سینتیسویں پروگرام ہے پچھلے پروگرام میں سلسلہ ہدیبیہ پر بات ہو رہی تھی اور یہ کہ جب سلسلہ ہدیبیہ زبانی طور پر تیپا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نمائند سحیل بن عمر کے درمیان تو اسی دوران سحیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے باپ سحیل نے اسے مکہ میں قید کیا ہوا ہوتا ہے وہ مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے چھڑاؤ کیونکہ یہ مجھے عذیتیں دیتا ہے اور واپس شرک کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے تو ابو جندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے اس کے تحت یہ میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے کیونکہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ اگر قریش سے کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کی طرف آتا ہے تو مسلمان اسے واپس کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر سے کہتے ہیں کہ معاہدہ تو تیہ پا گیا ہے لیکن ابھی تک لکھا نہیں گیا لیکن اس کے باوجود ہم معاہدے کو آنر کریں گے اور جو زبانی کلامی تیہ ہوا ہے اس پر عمل کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یوں کہتے ہیں کہ ابو جندل کو تم ہمیں دے دو اور اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں سہیل بن عمر انکار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار نہیں کرتے کیونکہ معاہدہ ہو شکا ہوتا ہے صرف اس کا لکھا جانا باقی ہوتا ہے تو آپ ابو جندل سے کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور اللہ سے عجر کی امید رکھو کیونکہ تم جیسے اور بھی مسلمان ہیں جو مکہ میں موجود ہیں قید ہیں یا اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود وہاں سے نہیں نکل سکتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ضرور کوئی راستہ نکالے گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور اللہ کے نام پر ان کے ساتھ اہد باندھا ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے تو یہ کہہ کہ آپ ابو جندل کو واپس کر دیتے ہیں جب معاہدہ لکھا جا چکتا ہے تو مسلمانوں کی طرف سے قبیلہ خزاہ اس معاہدے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قریش کے طرف سے قبیلہ بنو بکر اس معاہدے میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جانور زبا کریں اور اپنے سر منڈوائیں یا بال کٹوائیں لیکن صحابہ ایک غم اور غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں غم اس لیے کہ وہ اتنی دور سے چلے ہیں احرام باندھ کے مدینہ سے چلے ہیں اور انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا نہ وہ عمرہ کر سکے ہیں اور غصہ انہیں اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو آخری شک ہے اس معاہدے کی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص قریش سے مسلمان ہو کر آتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے اور ابو جندل کا وہ حال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں لگا کہ جیسے ہی ہم نے دب کے معاہدہ کیا ہے اس میں انہیں اپنی بے عزتی نظر آنے لگی تو اس غم اور غصے کی کیفیت میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی سب بیٹھے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا محسوس ہوا آپ اٹھے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے آپ نے شکوا کیا ان سے جا کے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی حکیم عورت تھی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کسی سے بات نہ کریں آپ جائیں اور اپنا جانور زبا کریں حجام کو بلائیں اور اپنا سر مندوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا آپ گئے اپنا جانور زبا کیا حجام کو بلائے اپنا سر مندوائے جب صحابہ اکرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے کے سارے اٹھے سب نے اپنے اپنے جانور زبا کیے اور ایک دوسرے کے سر مندنے لگے کسی نے بال کٹوائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے لیے جنہوں نے سر مندوائے تین دفعہ مغفرت کی دعا کی اور وہ صحابہ اکرام جنہوں نے بال چھوٹے کروائے اس کو قصر کہتے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ مغفرت کی دعا کی ابو جندل کو واپس کرنے کے بعد یہ ہوا کہ مکہ سے کچھ مسلمان عورتیں بھی نکل کے اسلامی لشکر میں آگئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئیں ان عورتوں کو واپس لینے کے لیے قریش والے بھی پیچھے پیچھے آگئے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو معاہدے کے مطابق واپس کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے کہ انہیں واپس کیا جائے گا عورتوں کا ذکر نہیں ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ حکم نازل ہو گیا کہ اگر عورتیں آتی ہیں کفار قریشت کی طرف سے مسلمان ہو کے تو آپ انہیں واپس نہ کریں سورہ ممتہنہ قرآن مجید کی صورت ہے اس میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانش پر تال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لئے حلال ہیں ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں واپس کر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو یعنی جو کافر عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں مزید نہ رکھو اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو مسلمان عورتیں آ رہی ہیں مکہ سے ان کے ایمان کا آپ نے امتحان کس طرح لینا ہے اگلی آیت میں ارشاد ہوا یا ایوہا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علا ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعن واستغفر لہن اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کا اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے اپنی ان بیویوں کو طلاقیں دے دی جو شرک کی حالت میں تھی روایات میں آتا ہے کہ اسی روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو طلاق دی ناظرین قرآن مجید نے سلحہ حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قریش نے پہلی دفعہ مسلمانوں کی قوت کا اعتراف کیا تسلیم کیا کہ اب ان میں یہ سکت باقی نہیں رہی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں لہٰذا یہ سلحہ کا معاہدہ عمل میں لہایا گیا اس معاہدے سے قریش کی جو سرداری اور چودراہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پہلے قریش جو ہیں وہ لوگوں کو قبائل کو روکتے تھے کہ مسلمانوں کے قریب نہ پھٹکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں کہ کہیں متاثر ہو کہ مسلمان نہ ہو جائیں لیکن اب وہ اس معاہدے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے جو قبیلہ چاہے وہ قریش کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے اس میں جو بنو خزا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے بنو بکر قریش کی طرف سے شامل ہو جاتا ہے تو قریش جو ہے اسے اپنی حدود کا علم ہو جاتا ہے کہ اب وہ مزید مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے اسی طرح اس معاہدے کا مسلمانوں کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو امن کا زمانہ مل جاتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑے سے دور تبلیغ دین کے طرف مصروف ہو جاتے ہیں اس میں لگ جاتے ہیں اور اس کی آپ ایک دلیل یہ ہے کہ آغاز نبوت سے لے کے سلح ہدیبیہ تک یہ انیس سال کا زمانہ ہے تیرہ سال آپ کی مکی زندگی کی محنت ہے اور پھر ہجرت کے بعد چھ سال مدنی زندگی ہے جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ سن چھے ہجری کی بات ہے تو انیس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہیں بڑھ سکی لیکن اس معاہدے کے فوراں بعد آپ دیکھیں کہ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے امن کے دور میں تو دو سال کے مختصر عرصے میں صحابہ اکرام کی تعداد تین ہزار سے بڑھ کر دس ہزار تک پہن جاتی ہے یعنی آٹھ ہجری میں اس معاہدے کے دو سال بعد فتح مکہ ہوتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام کا لشکر ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ معاہدے میں ایک شقیہ ہے کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی یہ بھی مسلمانوں کی فتح ہے کیونکہ جنگوں کا آغاز قریش نے کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ پہلے پہل انہوں نے جنگوں کا آغاز کیا تو جو شخص جنگ کا آغاز کرتا ہے اور پھر صلح کی بات کرتا ہے جنگ بندی کی بات کرتا ہے شکست اسی کی ہوتی اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاہدے کی جو پہلی شق ہے جس میں کہا گیا کہ اس سال آپ مکہ میں نہیں آئیں گے اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے اس میں بھی مسلمانوں کی فتح ہے کیونکہ جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ قریش نے مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک دیا لیکن یہ جو رکاوٹ ہے اب ایک سال بعد ختم ہونے والی ہے تو یہ جو اجارہ داری تھی قریش کی مکہ پر وہ بھی ختم ہو رہی تھی تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لئے قریش نے یہ ساری سہولتیں مسلمانوں کو دے کر صرف ایک شرط منوائی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آ جاتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا اور اس کے برعکس نہیں ہوگا اگر مسلمانوں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کے مکہ چلا جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے اور اس کا قریش کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا اور مسلمانوں کا بھی اس شرط کو قبول کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا گو کہ صحابہ کرام نراز ہوئے لیکن ظاہر ہے ان کا وہ ویجن نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے تو اللہ ہمیں اس سے دور رکھے اسے ہم سے دور رکھے اور جو شخص ان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے مسلمان ہو کر تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لئے کوئی راستہ نکالے گا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ صحابہ کرام غم اور غصے کی کیفیت میں تھے اور صحابہ کرام میں جس صحابی رسول کو سب سے زیادہ غصہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی ہیں اور ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا یہ لوگ کفار قریش کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں کیا ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں دوزخ میں تو پھر ہم کیوں اتنا دب کر یہ شرطیں لکھوائیں یہ معاہدہ ہم نے دب کر کیوں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے تواف کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال تواف کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں فرمایا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ تم یقینا بہت جلد مکہ میں داخل ہوگے اور تواف کروگے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلح ہدیبیہ جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا زیقاد کے مہینے میں ہوئی اور سن چھے ہجری ہے یعنی چھے ہجری کا اختتام ہو رہا ہے اس کے بعد زلحج کا مہینہ ہے اور سن چھے ہجری ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوتا ہے سن سات ہجری کے آغاز میں قریش کے تین بڑے بڑے سردار ہیں اور بہت بڑے بڑے جنگی لیڈر ہیں خالد بن ولید ہیں عمر بن آس ہیں اور عثمان بن طلحہ ہیں یہ تینوں سن سات ہجری کے آغاز میں مدینہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیئے ہیں ناظرینی ناظرینی بھیجتے ہیں دین دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس امن کے دور میں جو کہ ایک نیا دور ہے مسلمانوں کو کیا کیا کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کا انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں تفصیلی ذکر کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ واس حابہ وسلم